ایک اور واقعہ کراچی کے اندر ہوگا ہے بحریہ ٹون میں اور جلاو اور گھراو مجھے اس پر ویسے دلی دکھ ہوا ہے کیونکہ جلاو گھراو کو میں سپورٹ نہیں کرتا جس میں لوگوں کی عملاق کو نقصان پہنچ جائے کوئی انوسنٹ سیولیاں نہ اس کی پرائیوٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچ جائے لیکن بحریہ ٹون اور ملک ریاض کی کہانی پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی کہانی ہے جس کا میرے جیسے کسی مزدور آدمی کے بس میں تو اس کا تذکرہ کرنا بھی نہیں بحریہ ٹون کو یہ جو گھوٹھیں ہیں جن پر قبضہ ہوا آصف علی زرداری نے عطا کی انہوں نے عطا کی اور سپریم کورٹ کے اندر چار سو ساٹھ حرب کی ڈیل ہو گئی اب سپریم کورٹ نے کس قانون کے تحت یہ پلی بارگین ایکسپٹ کی یہ بھی مجھے معلوم نہیں لیکن بہرحال ان کی ڈیل ہو گئی یہ پاکستان کا نظام دیکھئے کہ عاصف علی زرداری، فارمر پریزیڈنٹ، پیپس پارٹی کے سربراہ، سندھ حکومت انہوں نے سندھ ہی کی زمین ان کو عطا کر دی عطا کر میں نے لفظ جانبوج کی استعمال کیا ہے کیونکہ اس کے عوض جو کچھ ملا تھا وہ ہمیں سپریم کورٹ کے کیس میں سامنے آگیا تھا سپریم کورٹ نے کس قانون کے تحت اور کس کے کہے پہ چار سو ساٹھ حرب کی ڈیل ایکسپٹ کی بلکہ معلوم نہیں برطانیہ نے دو سو ملین پانڈ غیر قانونی طور پر آئے ہوئے پکڑ لیے اور حکومت پاکستان کو دیئے کہ پاکستانی ٹیکسپیرز کا پیسہ ہے تھرٹی ایٹ اور فارٹی بلین روپیز کے قریب رقم ہے وہ کہاں گئی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بتائی گی ابھی حال ہی میں وزارت قانون کا ایک ہم نے لیٹر دیکھا ہے معلوم نہیں ہے کہ اس کی سنت کتنی درست ہے لیکن سنا یہی ہے کہ وہ بقاعدہ ایک ان پروسس چیز ہے جو آگے معاملہ چل رہا ہے کہ رائد دی جائے تاکہ یہ جو وزیراعظم کا وہ پروجیکٹ ہے اس کے اندر پیسے ہی انویسٹ کر سکے بہریہ والے تو وہ جو قسطیں دینی ہیں چار سو ساٹھ حرب کی اس کے اندر کوئی گنجائش پیدا کی جائے تو یہ اتنا بڑا اور طاقتور معاملہ ہے اور تمام طاقتور لوگ اس کے اندر ملوث ہیں تمام بشمول اپوزیشن بشمول حکومت بشمول اسٹیبلشمنٹ یہ کسی کے بس کی ہے ہی نہیں ہے وہ جن کی گھوٹھیں پکڑی گئیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری گھوٹھوں پر قبضہ ہو گیا یہ پچھلے کئی سالوں پر گھوٹھیں ان کی دی چاہ چکی ہیں عطا کی جا چکی ہیں بقاعدہ جیسے وہ اشرفیوں کی ٹری عطا ہوتی ہے نا اس طریقے سے یہ سندھیوں کی زمین عاصف علی زرداری صاحب نے ٹری میں رکھ کر پیش کی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس قانون کے تحت اور گھوٹھوں پر قبضہ ہوا ہوگا بہرحال پھر بھی یہ جلاو گھراو مناسب نہیں تھا اور اگر کسی نے وہاں پاکستان مخالف یا فوج کے مخالف ایسے نعرے لگائے ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے انتشار بڑھائیں گے تو ہمارا اپنے ہی گھر جلے گا اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں اپنی واز اٹھائیں اپنے حق کے لیے زور شور سے اٹھائیں ہر زوردار طریقے سے اٹھائیں لیکن پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کرنے کریے